بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے کور نہیں کر سکتا تھا جس طرح سے اس ویڈیو میں کور کر سکیں گے اس ویڈیو کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں بھی اگر کسی دوست کو انفرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ویڈیو دیکھ کے وہ فائدہ اٹھا سکے گا تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کا رائیو سوسیال کا تین سال کا پورا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو اپنی ہوم کنٹری کے لیے جو ہے وہ ایک اتھارٹی لیٹر بنوا کے بھیجوانا پڑتا ہے اپنے کسی ریلیٹیو کے نام کہ وہ آپ کے بہاب پہ آپ کا پولیس کریکٹر سیٹیفیٹ وہاں سے بنوا سکے جیسے آپ کا پولیس کریکٹر سیٹیفیٹ وہاں سے بنتا ہے آپ نے وہاں کی متعلقہ سپینش امبیسی سے اور اپنے ملک کے ہوم آفیس سے جو کہ فارن افیئر آفیس بھی جس کو کہتے ہیں وہاں سے اٹسٹ کروانا ہوتا ہے اپنے اس کی ٹرانسلیشن کروانی ہوتی ہے ٹرانسلیشن کے بعد جو ہے آپ کا جو وہ مرحلہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تین سال کے پروف ہونے چاہیے کہ آپ کے تین سال مکمل ہو چکے ہیں اور اس بہاب پہ آپ ریگو سوسیال اپلائی کرنا جاتے ہیں اس پہ آپ کو ہر وہ ایریا کی پترونہ منتو کے سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتی ہیں جہاں جہاں آپ نے تین سال گزارے ہیں فار ایزمپل آپ اس وقت بارسرونہ میں ہیں آپ نے پہلے علی کانتے والنسیا یا فار ایزمپل میڈرڈ میں ٹائم گزارا ہے اب کیا کیا جائے بہت سارے دوستوں کے ایک پراسس کا علم نہیں ہے میں یہاں بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو آپ الیگل ہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے رسک یہ نہیں لینا چاہیے کہ آپ بس پکڑیں ٹرین پکڑیں اور وہاں پہ جائیں دوبارہ سے وہ سیٹیفکیٹ اپلائی کریں وہاں پہ رہیں ٹائمز آیا کریں پیسہ آیا کریں ایک جب تھرو پراپر چینل ہے سسٹم اس کے ذریعے آپ وہ کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے یہی کوئیشن مجھے دوست نے پوچھا تھا کمنٹ پہ تو میں وہاں پہ ان کو ایکسپلین کر چکا لیکن ویڈیو میں ایکسپلین کرنا ضروری تھا تاکہ آپ صحیح سمجھیں آپ کی فار ایزمپل ہوئی ہے جی علی کانتے میں آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے علی کانتے نمبروں دی ٹیلی فونوں ٹھیک ہے اگر یہ لکھ کے آپ سرچ کریں گے تو وہاں کا ٹیلی فون نمبر آ جائے گا وہاں پہ ٹیلی فون پہ آپ نے کال کر کے ان کو کہنا ہے کہ میں جہاں پہ فلان فلان سال یا فلان منت میں رہا ہوں میری جہاں پہ پدرونہ منتو چلتی رہی ہے اب میں ریگو سوسیال اپلائی کرنا چاہتا ہوں مجھے سٹوری کو دی پدرونہ منتو چاہیے وہ کہیں گے آپ کو یہ تمام ہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہی کہیں گے آپ کو کہ آپ اپنے پاسپورٹ کی کوپی ٹھیک ہے جو اس وقت چلتا رہا ہے اس وقت وہاں پہ اس کی ایک پیج بے فوٹو کاپی کریں اور اس کے ساتھ تھوڑے سے وائٹ پیپر پہ ہمیں لکھ کے اپلیکیشن دیں کہ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں یہ میرا ڈریس ہے یہ یہ چیز ہے اور وہ آپ کو اپنا فیکس نمبر دیں گے اس فیکس نمبر پہ آپ نے ان کو وہ اپنا ڈاکومنٹ وہ اپلیکیشن نیچے آپ کے سائن اور آپ کا اڈریس لازمی ہونا چاہیے جس پہ انہوں نے بائی ڈاگ بھیجنا ہے وہ آپ نے ان کو فیکس کر دینا ہے جو فیکس نمبر انہوں نے بتائی ہونی ہے ٹھیک پندرہ دن کے اندر اندر آپ کی تمام ہس توری کی وجہ ہے وہ آپ کے اس اڈریس پہ آ جائے گی جس پہ آپ نے ان کو فیکس کیا ہوگا آپ کنفرمیشن کے لیے نیکس ڈے اس سے نیکس ڈے ان کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے فیکس کی تھی کیا آپ کو مل چکی ہے کب مجھے بھیج رہے ہیں یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ طریقہ استعمال کریں جانے کی قطن ضرورت نہیں ہے ایک تو یہ آپ کو میں نے بتانا تھا جو بہت ضروری تھا کیونکہ بہت سارے دوست ایسی ہیں جو ٹکٹیں لے کے خود جاتے ہیں جس کی وجہ سے کافی پرولم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو بہت ضروری ایک اور چیز ہے وہ ہے انفورمی دیکھیں جب آپ سپین میں رہنا شروع کر دیتے ہیں یہ یاد رکھیں انفورمی کی تیاری شروع کر دیں کیونکہ اب وہ وقت نہیں ہے آپ وہ بقیدہ انفورمی دیتے وقت زیادہ تارے ایریا میں انٹروو لیتے ہیں بے شک چھوٹا ہو بڑا انٹروو ہوتا ہے آپ سے آپ کی نو ہو ہونی چاہیے کلچر سے لینگویج سے سپیشلی آپ کی لینگویج بہت زیادہ وہ چک کرتے ہیں کتلونیا میں بعض اوقات کتلان کی لینگویج بھی چک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سپینش پہ اتنا زیادہ لیکن باقی ایریا میں سپینش کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے اس وجہ سے جس ایریا میں بھی آپ رہ رہے ہیں لینگویج کو تھوڑا بہت جانتے رہیں تاکہ تین سال کے بعد جب آپ انفورمی اپلائی کریں تو آپ اس قابل ہوں کہ وہ انٹرویو دے سکیں پچھلے دنوں مجھے ایک دوسر کا میسج آیا کہ میرا ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کیوں کہ مجھے لینگویج نہیں آتی تھی تو تین سال آپ ایک ملک میں رہتے ہیں تو اتنی تو آپ کو آنی چاہیے کہ آپ اس نارمل سے بیسک نالج کو جو وہ پوچھتے ہیں وہ اس کے جوابات تو آپ دے سکیں اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انفورمی کی تیاری کریں اور تھوڑی بہت لینگویج پہ لازمی دھیان دیں جیسے آپ کے تمام ڈاکمنٹس پورے ہو جاتے ہیں انفورمی مل جاتے ہیں ہر چیز تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک اور اہم مرحلے کا جو ہے وہ ٹائم آتا ہے وہ آپ کا سوری ورک پرمٹ یعنی کہ آپ کو ایک کنٹریکٹ چاہیے کہ آپ نے تین سال مکمل ہو چکے ہیں آپ کو کام کا کنٹریکٹ چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اس کے لیے بھی آپ کو چند ایک چیزوں کا خیار رکھنا ہے کسی کے ساتھ بھی سودے بازی کرنے سے پہلے اس کو کچھ پیسے دینے سے پہلے کسی وکیل سے چیک کروالیں اس کے تمام کچھ ٹھیک ہے اس کا ٹیکس سیشن ٹھیک ہے اس نے سب کو صحیح صحیح پی کیا اس کی کمپنی ٹھیک ہے اس کے بعد اس رسک میں پڑیں ورنہ بعد میں آپ پشتائیں گے کہ وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں وہ آپ کا ورک پرمٹ بھی ٹھیک نہیں نکلتا ورک پرمٹ بھی ورک کنٹریکٹ تو بعد میں بڑے مسئلے کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے اس چیز کا لازمی طور پر ایک خیار رکھیں دھیان دیں کہ اس چیز پہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو اس کے بعد جب آپ کا نکل آتا ہے تو جب آپ ریگو سوشیال کے پیپر سب کو سمیٹ کرنے کے بعد آپ کا اللہ کرے نکل آتا ہے پاس ہو جاتے ہیں پیپر اس کے بعد کوشش کریں کہ پہلی جو رینی واسیوں نے وہ اسی کے پاس وہ جس سے پیپر ہوئے تھے ہنڈ اپ سنڈ یہی کوشش کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ بنتا ہے پہلی ریزیڈنسی وہ جہاں سے پاس کر رہتے ہیں وہاں کنٹریکٹ نہیں چلتا بعد میں مسئلہ بنتا ہے تو دوستو یہی اوورال ہے چیزیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں ذہن میں رکھنے والی اور یہی رکھیں تو انشاءاللہ اللہ فضل و کرم کرے گا کوئی مسئلہ اور درپیش نہیں آئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ